اپنے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ توکیر بھائی تھے ایک جن کی وہ جگہ تھی ہم لوگ ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے مزید جو ہے وہ حالت سٹیبل نہیں ہو پا رہی وہ مطلب اپنی سینسز میں نہیں ہے ہمارے ساتھ جو ایک خادثہ کہیں ہماری کہیں نہ کہیں ذمہ داری بندی تھی وہ ہمارے ساتھ گیا تھا اور اس کے بعد سے اس پہ ہی اثرات آئے آتے ہوئے جب ادھر آ رہے تھے تو کافی اشتیال انگیز ان کی جوتھی طبیعت تھی جیسے ہم ادھر انٹر ہوئے ہیں تو کافی پرسکون سب سے ہو گئے ہیں یہ پانی آپ اس کے بلائیں اس کو زبردستی کر کے پلان پڑے گا یہ بچہ بہت ڈینجرس پوزیشن میں اب آئے جانا آپ کا بہت زیادہ اگریشن میں اب آئے بہت زیادہ آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تاکہ یہ کسی قسم کی ایسی گربڑ نہ کرے اب یہ سمجھیں کہ آپ ایک خطرناک چیز کے ساتھ جنگ کرنے لگیں چھوڑ دو چھوڑ دو بھی وقت ہے چھوڑ دو ہمارے تو سامان جانا آپ اسلام علیکم ہماری لاسٹ اپسوڈ میں ہمارے سے ایک بہت بڑا بلینڈر ہو گیا ہماری کہہ لینکہ بہت بڑی غلط ہی ہوگئی ہمارے سے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ توکیر بھائی تھے ایک جن کی وہ جگہ تھی ہم لوگ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے ہمارا خیال تھا کہ ان کی اپنی جگہ ہے ان کا آنا جانا واقفیات یہ سارا کچھ مطلب ہم لوگ بھی convenient feel کرے گئے ان کے ساتھ اور لیکن وہ ہماری کے بہت بڑی غلط ہی رہی ہے ان کی حالت جو ہے نا اس وقت مطلب وہ last episode میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے لیکن وہ ان کی مزید جو ہے وہ حالت stable نہیں ہو پا رہی وہ مطلب اپنی senses میں نہیں ہے اور ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا blunder یہ ہو گیا ہے ان کے گھر والے جو ہیں وہ ہمیں کوس رہے ہیں کہ آپ کیوں لے کے گئے یا آپ نے ایسا کام کیوں کیا یا یہ وہ جو بھی بڑا تو اب مطلب ہمارا next step یہ ہے کہ ہم نے پروفیسر صاحب سے بات کی ہے اور انہوں نے ہمیں ایک حافظ صاحب سے ملوایا ہمیں جب پروفیسر صاحب نے ان حافظ صاحب کے بارے میں بتایا تو میرا خیال تھا مطلب ہم سب کا خیال تھا کہ کوئی بہت بڑا آستانہ ٹائپ کا ہوگا اور وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا یہ وہ جس طرح نورمل ہی ہوتا ہے لیکن جب ہم لوگ ان سے مل کے آئے تو وہاں پہ بلکل ہی مطلب وہ ایک نورمل سے انسان مطلب دھاڑی وغیرہ رکھی ہوئی تھی انہوں نے اور ایک نوکری پیشہ انسان اور بلکل نورمل بہیوئر ایک عام گھر میں رہتے تھے کہ کوئی آستانہ نہیں تو مطلب ہمیں تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ اتنا بڑا جو ایک انسیڈنٹ ہو گیا اس کو کنٹرول کر پائیں گے یا نہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب صورتحال بنتی ہے جی تو اسلام علیکم اس وقت حافظ صاحب ہمارے سار موجود ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روحانی حلقوں میں بڑا ہی ایک موتبر نام ہے اور سب سے پہلے تو حافظ صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے وقت نکالا اور بڑی آپ کی جو خدمات ہیں بڑی تعریف سنی ہیں پروفیسر صاحب سے آپ کے کام کی اور سب بہت شکریہ سب سے پہلے تو اصل میں آپ نے جن کا ریفرنس دے دیا تھا پروفیسر صاحب کا جو کہنے ہی میرے لئے کافی ہے وہ میرے محسن بھی ہیں اور میرے بڑے اچھے مراسم ہیں ان کے ساتھ تو ان کا کہنے ہی کافی تھا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کسی کو کہنے کو نہیں ٹال سکتا اس لئے پھر مجھے آنا پڑا حالانکہ میں یہ کام جو ہے نا نہیں کرتا اپن لی بہت شاد و ناظری میں یہ کام بغیرہ کرتا ہوں لیکن انہوں نے مجھے چونکہ کہہ دیا بچے کی کیفیت کے حوالے سے آپ نے چونکہ مجھے بتایا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے بچہ تکریف کے اندر چونکہ ہے اب سب ہم بڑے تہے دل سے آپ کو شکر گزار ہیں کہ اس مشکل وقت میں آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ جب بھی کبھی میری ضرورت پڑھے آپ چونکہ جس کاموں میں جاتے ہیں تو ویسی آلیٹی بہت دنجلس کام ہے اس حوالے سے تو جب بھی آگو میں کبھی ضرورت پڑھے تو آپ گھچک چاہیے گا مت میں جو کر سکتا ہوں گا اپنے وہ میں آپ کے لیے ضرور کروں گا انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ایک خادثہ کہیں پیش آیا تھا تو ہمیں احساس ہے ذمہ داری پھر یہ ہم نے محسوس کیا کہ کیونکہ ہماری کہیں نہ کہیں ذمہ داری بندی تھی وہ ہمارے ساتھ گیا تھا اور اس کے بعد سے اس پہ ہی اثرات آئے تو اسی وہ آپ کو بتا چکے ہیں ساری ڈیٹیل تو یہ توقیر صاحب ہے اور ان کی جو حالت ہے آتے ہوئے جب ادھر آ رہے تھے تو کافی اشتیال انگیز ان کی جو تھی طبیعت تھی لیکن جیسے ہی ہم ادھر اینٹر ہوئے ہیں تو کافی پرسکون یہ تب سے ہو گئے ہیں صحیح بہت زیادہ ہے کہ ایک ایسے نس تھے اچھا آپ یہ کہہ لیں کہ جب ہم گاڑی میں آ رہے تھے تو اس طرح بھی ہمارے ساتھ کافی زیادہ تو آپ کہہ لیں کہ یہ بس تھا کہ کسی طریقے سے ہم نہ جا مشتل چلیں اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا پوری کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ میں یہ تو نہیں کروں گا کہ میں بہت بڑا پروفیزر ہوں یہ بہت بڑا عالم ہوں اللہ تعالیٰ کے کلام میں سر ویزو پتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں برکت ہے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہی سارا کچھ کرتے ہیں وہ یا معاملہ بھی ان gewoon pourra تو کہ کچھ پروفیزر کے کام کو Sch respectively ان کو جس سے دکھ پروفیزر Djhizر والمگین ان کو یہ معاملہ بھی ان کو پروٹی جنگل ان کو پرش ب Hasinaاللہ انسان کرتے ہیں ان کو بڑا بڑا پرانہ گھر تا ہے ان کو بڑا پرانا گھر تا ہے انہا باداñہ تا ہے ان جنت کچھ پروبلیم ہے بھی ج recibir ان جنگل ان Pablo اگر آپ کے اندھیرے میں اس پہر میں کبھی نہیں گئے تھے وہاں پہ جا کے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یار کیا یہاں پہ پر مسئلہ مسائل ہیں تو مجھے اگر کو بتایا کہ وہاں پہ انہوں نے ایک بک کھینچی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جو بک آگے پاس ہے یا وہی چھوڑا ہے نہیں نہیں حافظہ وہ ہم دری ایجنو نے اپنے ہاتھوں سے دبا دی دی وہاں پہ واپس دبا دی دی چلے وہ ہو سکتا ہے میں بھی شاید اس کا بھی پرابلم ہو لیکن ابھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ سالی والا محمد کریں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے خموش رہی گا کیا نام بتایا تھا آپ نے ان کا تحقیل تحقیل آپ اس کو سیدھا کریں گا بھائی کو توکیل توکیل بھائی کمسا یہ ایسی کیفیت میں ہے یہ بلکل آتا صاحب یہاں پہ آگے بڑے ڈیلیکس ہوئے میں ہیں اچھا پھل پھل یا ہاتھ بندے میں ایسے گاڑی بھی تو آپ کہہ لیں یہاں سے اترتے ہوئے تو اس میں بقاعدہ بڑا بہت نگریسیب تھے چلے گا سیدھا کریں ان کو ریزیسٹ کر رہے تھے ادھر مطلب آنے کے لیے چلے گاڑی بھائی چلے گاڑی بھائی چلے گاڑی بھی پھلوب کھلیں چلے گاڑی wath پھلو توگیل بھائی آپ کے لیے آپ پینے سو زپر دسٹری پلانا پڑای گا پھلے پھلو 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 بڑا شو کیاڑ پھلو 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 کچھ نہیں ہے توکیل پھلو آپ کی بہتری کے لیے پھلو 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 آپ کے لئے یہ آپ کی طریقے لئے تو کیلو تھوڑا سا تو کیل ہم دیکھ دیں گی خوبی بات نہیں آپ اس کو شیدہ کریں اٹھائیں ان کو آپ تھوڑا سا آپ کو جان لگانی پڑے گی شیدہ کریں تو کیل آپ اس کو اٹھائیں زور لگائے گا تو کیل یا گوش کر یاد تیرے بھلے کے لئے کریں کہ پیلے پانی تو کیل بھائی یا زبیر مجھے لگتے ہیں یا یہ آوازیں سن رہا تو ہمیں بھی تھوڑا سا نا زور لگا کے گاسی دنے پہ پھر اس کو پیلانا پڑے گا تو کیل یا اٹھ یا یا اٹھ یا تو بہر اٹھایا ہے اس کیا آپ آگے دیت یہ پانی کو پڑا ہے ایک نیٹہ ہے ایک نیٹہ نائس کا پڑا ہے یہ تکھیل تکھیل بھائی پانی پیلو پانی پیلو بھائی پانی پیلو بھائی ہمیں بھائی پانی پیلو بھائی ایک صرف اس نے سپ لیا ہے اور اس کا پانی کا جو ہے وہ یہ تو بچہ بہت ڈینجرس پوزیشن میں ہے بھائی جنہا آپ کا ڈینجرس پوزیشن میں اسی لئے تو آپ کے پاس لے گئے ہیں چلیں اللہ تعالیٰ سبحانہ والا معاملہ کرے گا انشاءاللہ اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں پانی مجھے دوسرا دے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے نہیں پیتا یہ پانی ہے پانی رد دے مجھے دوسرا اکلاس پانی دے مجھے اب سب پانی آگئی عابد راج ہے اس طرح تو آپ نے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے یہ تھوڑا سا نا جو میٹر سارا سامنے آیا ہے می بھی یہ بہت زیادہ اگریشن میں اب آئے بہت زیادہ آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تاکہ یہ کسی قسم کی ایسی گربرڈ نہ کرے یا بھاگنے کی کوشش باہر کی طرف نہ کرے وہ ذرا آپ نے اس کو مضبوط رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ ذرا اس کو پوری طاقت کے ساتھ پکڑنا ہے کیونکہ یہ مسئلہ کافی سنگین ہے اس بچے کے ساتھ جو پانی کی پوزیشن اس سے واضح ہوئی ہے اس سے کافی پوزیشن اس کی خطرناک ہے تو می بھی میرے پڑھنے کے ساتھ اور زیادہ ہی اگریشن میں چلے جائے ٹھیک ہے کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے ایسے اب کوئی بڑی نہیں ہے آپ نے یہ بالکل نہیں سمجھنا کہ یہ بچہ کو ہونا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک خطرناک چیز کے ساتھ جنگ کرنے لگی ہے اتنا مضبوطی سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے دے فکر ہو جائے بہارے بارے میں آپ نہیں چاہتے وہ عمل شروع کریں آپ ایزا دھیان رکھیں ایزا بچے ٹھیک ہے 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 کیسا ہی ہو جا بارتی یہ ہاتھ سو توقیر ہے سو بے پکڑ وہ حافظ صاحب کو گھل آپ ایک گلاس پانی کا اور دیں ہمجھے میں اس کو پکڑے گا آپ سب پکڑے گا تو ہم مشروع ہو دے گا نہیں نہیں آپ مجھے پانی کی گلاس دیں اب یہ عمر رائش نہیں کرتا ہے عمر بھئی آپ آئیے کے دار آپ اس کو پکڑے گا آپ آپ نے اس کو چھوڑنا ہوگا آپ آئے دار پہلے اس کو پکڑے گا یہ بلکل اگریسی ہوگا بلکل کعبوں سے پانے پانی چاہیے ہم کو پانی کوئی ایک پانی لاتے زبیر دے ہاں سے وہ حافظ صاحب کو نہیں کرتا نہیں نہیں اب اس کو دیکھتے ہیں کیا کرنا اس کا یہ بہت زیادہ آپ پہ سے باہر ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں بسم اللہ محمد 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 اب میں دیکھتا ہوں یہ کیسے پانی نہیں کیتا ہے اس کے انوازیوں کو بھی ہی ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس چلا لائے اب بازو بھولیں اس کا بازو 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 liegt کوம کریں ہو interpreted کروں کچھ من ك 쉬کھ بازو باز یہ لو پانے پیلو پانے پیلو شاہباز پانے پیلو شاہباز پانے پیلو شاہباز اس کو شیدہ کر کے باتھا ہے چکا اس کو دو ممنٹ ریلیکس کرنے کے لئے بچے کو چھوڑ دیں دھیان رکھئے گا تاکہ دل دل نہ ہوئے اب دو ممنٹ اس کو ریلیکس کرنے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ نے سے پانے ہوگی وہ اس کے انداز جو بھی چیز ہے وہ اچھی نہیں ہے وہ اچھی نہیں ہے وہ کافی آپ گندی کہلیں گھلیز کہلیں میرا خیال ہے کہ وہیں سے معاملہ شاید اس کے ساتھ وہ شروع ہوا ہوا ہے وہیں سے سارا میٹرل جو انہی آیا ہے لیکن باہرال انشاءاللہ اب یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تو اگر نہیں یہ مانتا تو فیلم بہر بھی طریقے ہیں اس کو منانے کے ایسی بات نہیں ہے حافظ صاحب یہ بڑا اگریف سیب ہو رہا ہے تو ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کو بھی نقصان کو انچانا ہے نہیں الحمدللہ ہم سب لوگ حصار کی اندر ہیں اس وقت وہ ایسی بات نہیں ہے حصار ہوا ہے اپنے حصار کی اندر ہے نقصان ہمیں نہیں پہنچا سکتا بس یہ کوئی چیزیں گرا دے گا توڑ جائے گا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا بس ہمیں کم از کم اس کے اندر ہم محفوظ ہے آپ کی طرف آنے کی کوشش کا ہے ہاں تو وہ ذہنی سی بات ہے کہ وہ اپنا کیا کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا کہ میں آخر اس کے ساتھ لڑا رہا ہوں اس کے ساتھ فائر کر رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہوتا یہ سارے معاملات جو ہم لوگ کرتے ہیں اس طرح کے اتنے آسان نہیں ہوتے بہت تف ٹائم ہوتا ہے ان کے ساتھ اصل میں گلاس کا جو ٹوڑنا یہ یہ بھی ساری وہی سارا اکڑی ہے اصل میں یہ پانی کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھیں پانی پی لی ہے اس نے اب وہ ریلیکس ہو گیا اور انشاءاللہ اب یہ اپنا بھی بتائے گا میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں یہ سارا بھی بتائے گا آپ کے سامنے کتاب اس نے نکالی تھی بک نماؤس کے اوپر کالے دھاگے جو تھا لپٹا ہوا تھا اس کے بعد سے ہی وہ بلکل اسی کے ساتھ اس کا لنک ہے بہت زیادہ ابھی تک جو میں نے اس کا دیکھا سارے معاملات دیکھی ہیں سارا جو چیزیں میں نے اس کے ساتھ دیکھی ہیں اس کو میں بھی شاید پہلے کبھی معاملات تھے اس بچے کے ساتھ اس طرح کے سائے والے معاملات یا کوئی ایسی چیزیں تھیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور وہ جو چیزیں وہ جو بکش اس نے وہاں سے اٹھائیں ہی ہیں جو آپ نے بتایا کہ اس نے وہیں واپس بھی رکھتی تھی اس کے اوپر بیسیکلی وہ کالے عمل اور گندے غلیز کے سب کی عملیات کے وہ کوئی وضائف لکھے ہو رہے تھے جس کی وجہ سے وہ سارے جو تھے اس کے اوپر اثر انداز ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب نارمل ہو جائے گا اس کو پانی پلائے ہو اب یہ ٹھیک دے گا انشاءاللہ اٹھ کے بیٹ پانی پیلو بیٹا پیلو 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 تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گندے عملیات کیونکہ آپ نے اس کو ڈسٹرپ کیا ہے اس وجہ سے وہ چیزیں اس کے اوپر فیکٹ زیادہ کر گئی ہیں کچھ پرانے اثرات بھی ہیں اس کی فیملی کی طرف سے شاید می بھی اس کو ملے ہو یہ بھی ہوتا ہے فیملی کی طرف سے بھی پیچھے سے چلتے ہیں آگے بچوں میں شفٹ ہوتے ہیں وہ سارے میٹرز جو ہیں اس وجہ سے اس بچے کے اوپر وہ انہوں نے جلدی افیکٹ کیا ہے چار پانچ دن کی بعد چھے دن کے اندر اس بچے کی ایک نیشن ہی جائے گی ہوئی ہوئی ہے اللہ اس کے پاس بیٹھی گا ابنا اس کو دھیان رکھنا ہے آپ نے کون ہو تم بھئی کون ہو تکیر بس کر دو بس چھوڑ دو اس بچے کو کہاں سے آئے ہو میرا گر ایسے ہی بات آ ہوگے اس بچے کو چھوڑ دو ان کو پکڑے دور سے آپ آپ ہی پکڑے دور سے اس کو دھیان رکھئے دور سے اس بچے کو چھوڑ دو میں کہہ رہا ہوں اس بچے کو چھوڑ دو نہیں نہیں نقصہ نہ پڑا کر رہا ہوں اس کو پکڑ کے رکھی دھیان سے جو بہت ٹام نہ لگیں تکیر ہوشکر تکیر ہوشکر تکیر ہوشکر کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ایزی ہو جہا آپ نے اس کو پکڑ کر رکھنا ہوگا کام بہتا ہے کام بہتا ہے اس کو پکڑ کر کر رکھا اس کو پکڑ کر کر رکھا ہے ملتی ہے ملتی ہے اس کو پکڑو یا آیا ایک منٹ کے لیے آیا اب بلو پڑا وقت بچے کو چھوڑو گیا یا نہیں یا دوسرا علاج کرو آسانی سے جانا ہے یا نہیں اس کو پکڑے درہا اس کا دوسرا علاج کرو ہہı ہ... ہا یہ مقام Никقدає biri بینے میرے بینے آپ بانہ چھوڑ دو بچے کو بس تو کہہ رہا ہوں بانہی کہ چھوڑ دو بچے کو بس بانہی کہ چلے جاؤ بچے کو بس بس چھوڑ دو بچے کو اب یہاں سے چلے جاؤ بجا ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ اگر آئے تو پھر نہیں ہوں گا اگر آئے تو نہیں ہوں گا بس چھینکے جاؤ پھر جاؤں چلو چھوڑ گئے بچی کو چلو بس 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 چلو بس اس کو پکڑ گا اٹھائیں اوپر یہاں زبہر ہاں چلو ہے اس کو اٹھائیں اوپر بٹھائیں اس کو چلو بس اس کو بلٹا رہے توڑی بے ہاں بھی کیسا محسوس کر رہے بٹا تھکا مانگ ہو جیدہ بہت زیادہ چلے آپ آرام کیجئے گا انشاءاللہ یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اب نہیں ہوگا کوئی اثر مواملہ اس کے ساتھ اب جسم سر وغیرہ باری ہلکا کھلکا محسوس کر رہے ہو جسم کو کندے جو ہیں یہ کافی دیدہ ہلکے ہوگئے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک سر ایسے جیسے گونڈا ہے چکر آ رہے ہیں مجھے وہ بھی آجیں گے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں کم از کم اب گھر جا کے کچھ سی گرم سا دودھ پینا ہے اور پھر آرام سے آپ نے سو جائے ٹھیک ہے ریلیکس کرو بالکل کوئی پرابلم نہیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں اپنے دماغ کو سکون میں رکھو میں کچھ چیزیں دیتا ہوں آپ کو پڑھنے کے لئے وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو گندی چیز تھی وہ آپ کے اوپر دوبارہ اب نہیں ہائیوی ہوگی انشاءاللہ آپ صاحب مجھے تھوڑا سا اس کے بالے میں بتائیں اب وہ تقید جو ہے وہ ٹھیک تھا آگے بالکل اب تو ان کے وہ چلا گیا تو میں رہا تھا آفتا ریکارڈ آپ سے پوچھوں جو اس کی کیا نہیں نہیں الحمدللہ وہ ٹھیک ہے بالکل اثر رہے گا ویسے یا آپ کوئی اس کے 99% چانسیں جائے گیا وہ نہیں آئے گا جو بھی تھا وہ یہاں سے چلے گیا بہت گندی قسم کی غریظ چیز تھی وہ اس کے اندر جو ہے 99% چانسیں جائے گا احتیاطی تدابیر جو ہے وہ میں آپ کو سارا ہی بتا دیتا ہوں اس کو بھی میں بتا دیتا ہوں میں کچھ چیزیں لکھ کر دیتا ہوں وہ آپ کہیں جو اس کو بزوازی جی کا ساری اس کی ترتیب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی کوئی ڈیٹیل کا بتا چلا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا تھا اصل میں بات بہت گیا ہوتا کہ یہ ڈیٹیل ہمیں الاؤڈ نہیں ہوتا ہم لوگ اس کو بتا نہیں سکتے کہ جائے نہیں کہاں سے کیوں کیسے ہم اس کو شو نہیں کر سکتے کیا واقعی انسانی جسم میں یہ چیز صرایت کر جاتی ہے یا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس پر اثر رہی کیا یہ ایک اثر تھا یا یہ کچھ چیز اس کے باڈی میں صرایت کر گیا باڈی کے اندر صرایت تو نہیں کر سکتی آپ کے روح کے علاوہ یہاں تک ہماری چیز ہوگا ہے یہ اثرات ہوتے ہیں کسی کے اوپر حابی ہو جائے کسی چیز کا وہ پھر اپنی منمانی کرواتی ہیں بیسیکلی اس کے ساتھ یعنی کیا کہ دماغی طور پر ٹوٹلی طور پر ان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں کنٹرول میں کر لیتے ہیں ان کی اثرات آ جاتے ہیں باڈا حابی صاحب ہم دہے دل سے آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اس مشکل بک میں ہمیں خدا دالہ کے ذات کے بعد اور ہمارے پروفیسورا کے بعد آپ ہمارے پاس سے کھڑی تھے اصل میں شکریہ ادا کرنے والی بات نہیں ہے وہی فکرہ ہو جاتا کہ یہ تو میں فرض تھا ایسی بات نہیں ہے آپ لوگوں کا محبت خلوض پھر بھی اگر آگو میں کبھی کسی ضرورت پڑے تو آپ بلہ جزت کسی ضرورت پڑے تو کسی ضرورت پڑے تو